میری ہمشیرہ کی طبیعت خراب ہے اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ بیماریوں میں حضور پاک ہمیشہ صورت فاتحہ ترامت حرماتے تھے اور آخری صورتیں قُلْهُ اللَّهُ حَدْ قُلْعَوْضُ بِالْفَلَقْ قُلْعَوْضُ بِالْبِنَّاسِ یہ پڑھ کے دم کرتے تھے حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی مردل وفات میں بھی اب یہ آیتیں جو ہے میں پڑھتی تھی سورتیں پڑھتی تھی اور میں اپنے ہاتھ پر دم نہیں کرتی تھی حنور کے ہاتھ سوپے دم کرتے وہ ہی ہاتھ پکڑ کے پھیرتی تھی کیونکہ جو حضور کے ہاتھ پر کتے تھے وہ میرے ہاتھ پر تو نہیں ہے لیکن میں وہ تعمیر کرتی تھی پڑھنے کی وہ آپ یہی پڑھا کریں اور وہ خود بھی پڑھا کریں گھر والے بھی پڑھ کے دم کریں باقی شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر کار جادو کا آثر کوئی آدمی تڑھانے کے لیے کار جادو کا عمل کرے تو دونوں حرام ہیں جس نے پہلے کیا وہ بھی حرام اب جس دوسرے بطورے علاج اس نے مال کیا وہ بھی حرام تو یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ ہم حرام کا دوڑ حرام سے کریں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جادو ہے یج اس کا بھی عراج یہی صورتیں ہیں حضور پر جب جادو ہوا تو حضور نے یہی صورتیں پڑھی اور ایک ایک صورت پر فلق اور تھاکہ کھول دیتے ہیں تو صورتیں پوری ہو گئیں جادو کے جو تھاکے تھے آپ کی کنگی مبارک میں وہ بھی نہیں کر گئیں جادو ختم ہو گئیں اسی طرح دوسرا علاوہ نے یہ دکھا ہے کہ صورت البقرہ جو ہے یہ تمام شیعاتین کے دفعہ کرنے کے لیے کسی ریاضم ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہیڈ فون لگا لیں اور صورت کو ٹری فون میں فیڈ کر لیں اس کو چلا کے سن دویجس پر جادو کا اثر ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ مسائل سن لیں گھری سن لیں پھر سن لیں پھر سن لیں انشاءاللہ چند دنوں میں جب آباد اندر جاتی ہے صورت البقرہ کی تو شیطان بھاگ جاتے ہیں اگر کوئی شواللہ اپنی بی بی سے خوش نہیں ہے جسمانی بھی ہاتھ سے تو دوسری شادی کر سکتا ہے کھاں گئے کھاں گئے دوسری شادی کے حضور اللہ نے چار شادیوں کی یاد دیگئے حقیقہ جو ہے اگر لڑکا پیدا ہو تو دو پکرے لڑکی ہو تو ایک کرنا دونوں کا ہے لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی حقیقہ حضور پاک نے چونکہ کیا ہے حسن حسین کا سنت ہے حقیقہ یہ پکرہ ہاں پکرہ حضور پاک نے حضرت حسن حسین کے لئے خود زبے کیے تھے تو سنت یہی ہے باقی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پکرے زبے کر کے چاملوں کی دے گئے پکا کے وہ بھی غریبوں کو کھلا لے وہ بھی کھلا دے مقصد تو غریبوں کو کھلانا ہے اگر والدین غریب ہیں جب بچہ پیدا ہوا حقیقہ نہیں کر سکتے تو بعد میں اللہ نے ان کو پیسے دے دیئے جب دے دیئے آپ کرتے ہیں برنہ سنت یہ ہے کہ ساتھویں دن ہو یا پھر چوتھویں دن ہو اگر نہ ہو سکے تو ساری زندگی بھی کر سکتے ہیں محمد رعیم بلوچ جو ہے کہ افتار ہے اگر بے گناہ ہیں اللہ بھی حیرت عطا فرمائے ہم نے کراچی سے اعرام بانک کے نیت کی ہم نے تواف اور صفہ مربع بھی کیا ہماری فیبری ہم سے علق ہو گئی ان کو تیراش کرنے نے کافی ٹین نہ کیا جس کی وجہ سے ہم لوگ سر منوانا بھول گئے کہا رہا کہ احرام اتا دیا سو گئے اگر دن ہم نے دوبارہ پورا امدہ کیا سرمی منوانا لیکن دب پڑ گئی کہ آپ نے احرام کی حال ان میں کپڑے پہن لیے میرے دونست محمد طیب ملوچ کی والدہ بیوارے اللہ شفارتہ فرمائے حرم شریف میں اگر کوئی کم شدہ رقم ملے تو آپ بھی فقیروں کو دیدہ دخشین ساتے اب مالک نام ہی نے دکھا کریں کہہ دیں کہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کہاں کہ سستی کی وجہ سے حجر کی نواز میں ہی رہ جاتی ہے تو سورة اقعاد کی جو آخری آہتیں ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنُوا مِنُوا سَّعَلِحَادِ قَانَتْ لَهُمْجَ اِنَّاتِ الْفِرْتَوْسِ نُضُرَا آخر تک یہ تین دفعہ پڑھ کے دم کر کے سو جائیں کہ یا اللہ ورینین فلا وقت کھلے اسی وقت میں انشاء اللہ کھلے آجی عبدالغفور عابد سعید خان اور بیٹی بیمار اللہ شباہ تا فرمائے ملک نظر حسین بیمار اللہ شباہ تا فرمائے ایک شخص نے مجھ سے رقم مانگی اور کہا کہ اگر میں یہ رقم آپ کو باپس نہ کروں تو مجھ بل میری بیوی طلاق ہوگی اب وہ رقم دینے سے ہی نکاری ہے اللہ کو ہی دہتے اور کیا کر سکتے ہیں ایک لڑکے نے طلاق سلاسہ کو معلق کیا کسی کام پر یہ کام اگر ہوئے تو پھر طلاق ہوگی تو بہرحال اس نے وہ کہتا ہے مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ طلاق سلاسہ کا کیا ہوگی کہ سلاسہ کا لازمی تمہیں یاد ہے باقی بتا کیوں نہیں تھا تمہیں سب کوئی بتا تھا اگر دیا ہے تو انتین طلاق ہوگی پکی ہمیشہ کے لیے وصیب خالی ہوگئی چودی جاویز صاحب بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے میں نے بارد ملہوم کے عیسال سواب کے لیے اسلام باہر میں ہسپتال بنانا ہے اللہ کا ویاب کرے ملزہ عظیم صاحب کے بھائی ممر سلیم صاحب فوتوں کو اللہ مفت کرے میری بہن کے لیشتے نہیں ہو رہے اللہ آسان کرے اس کو کہیں کہ تین دفعہ روزانہ صورت و رحمان پڑھ کے دعا کریں مجھ سے ایک شخص نے کردہ لیا آپ واپس نہیں کردہ تو دو دکار نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈال رہے میرا حق واپس کرتا ہے میرا چاہ چاہئی سی یوں میں اللہ شفاعتہ فرمائے حج سے پہلے میرے پاؤں کی ہڈی ٹھوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے گھر پیٹ گیا اللہ پاک شفاعتہ فرمائے ہڈی جنوائیں اور صورت فاتحہ پڑھ کے دم کلتے رہے سوگوشوں انبیاء کی کل تعداد کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں اندازہ ہے کہ یہ ایک لاکھ چوبیس صلاح ہے لیکن یہ ایک اندازہ ہے کوئی حتمی بات نہیں ہے آناب کے نردیق مسجد عائشہ سے عمرہ کنا کوئی ضرور نہیں نہیں یعنی کرنا چاہے تو فکر بارہال حضر شہد آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ وہ کمیدیتی حضرت عباس کو پہلے گی ٹھیک ہے میں ابو سفیان کہہ بیٹھا ہوں میری بیوی کینسر کی مریضہ ہے ہم لوگ انگلین سے عمرے کے لیے آئے ہیں اللہ شفا دیت لیکن صورت والنجم کی آخری آیت جو ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ کَا شِفَا یہ آیت پڑھ کے سو دفعہ پانی میں دم کر کے ہر نماز کے بعد سے پھلائیں آسم نام رکھا جا سکتا ہے ہاں رکھا جا سکتا ہے اللہ کی بناہ میں آنے والا پاکستان میں ناموسِ صحابہ اور عہدِ بید بل جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے سیند سے ارشاء اللہ اللہ جنہ نے پاس کرنے میں قدم اٹھایا اللہ ان کو غالی ہو مدد کرے اور ہمیشہ کے لیے یہ قانون بن جائے ہندوستان میں ہر روز ظلم برتا جنا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں مسلمان اس وقت بہت بڑے انتحان میں ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ منصرہم اللہ معفضہم اللہ معفضہم اللہ اکرم لذرہم وصیب خلہم اللہ مہدک آداءہم اللہ تمام آدم کے غیر مسلمین کو ہدایت تا فرمائے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی رسد فرمائے فَنْسُجْنَا عَلِ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ میری گھر والی حاملہ ہے اس کے لیے بھی یہ سوید فاتحہ پڑھ گئے دعا کیا کروں انشاءاللہ سلامتی سے بچہ پیدا ہوگا شمس الاسلام میمار ہیں اللہ شفاہ تا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اصبا فِدَا عُمَّت کو نیک اولا اللہ ہر لا اولاد کو اولاد تا فرمائے میرا بیٹا حفظ الحادی آٹھ مہینے کا ہے اللہ سیحت دے اللہ ہر کو سربان کے بچوں کو سیحت دے و السلام علیکم گاؤں میرا کی اے میں مدرسہ دے تامیر اللہ کامیاب فرمائے اللہ کہے مدرسہ بن جائے اور چل بھی جائے اگر منا کرنے کے بعد قصر یا حل کر آدمی ہوتل میں جا کے کرا ہے کوئی حاجی نہیں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے یہاں کے قانون کے مطابق اس کے لئے یہ مازون شرع ہی ہوتے ہیں اگر اس کا رنسٹ اور اس کے بعد نہ ہو تو وہ رنسٹان نہیں ہے وہ نکاح نہیں پڑھا سکتا آپ کسی پاکستانی ہندوستانی عالم سے نکاح پڑھا رہے میں اس میں مجبور ہوں میں نہیں پڑھا سکتا میری کمر اور پہلوں میں ڈرد ہے وہی بھی ہمارے پاتھ اللہ کے قرآن کے سیوا کوئی وضیفہ نہیں سورت فاتحہ پڑھ کے تب کیا کہوں میرے بیٹے محمد اللہ کو اللہ حافظ قرآن بنائے اللہ سب بچوں کو صالح بنائے عالم بنائے اللہ مسدیارہ سیدہ محمد الوحالہ سیدہ محمد قاما صلی اللہ علیہ والا ابراہیم amazing 假ر حضر لوکوں کو تقریب نہ پہنچائیں موقعہ بلیں پوسرے اور نشانہ گئیں اس کے ثوابی پوسرے کے برابر ہیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم توب علینا انکا انتا اللہ الرحیم ربنا لا تواخذنا انسینا وقتالا ربنا ولا تحمل علینا عیسر کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا با لاتا قطرنا به فعفواننا وفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسلنا على القوم الكافرین ربنا لا تذکر قلوبنا بازلت هزیتنا وحبلنا باللد الرحمن انکا انتا الوحاب اللہم افر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولی مشایخنا ولی اصادرتنا ولی من حقنا علينا ولی من لحسانا وستوصانا ولی جمیع المسلمین والمسلمات ولی مومنین والمومنات اللہ یا آئی منهم والنمات وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خرقهی سیدنا محمد وعلا آلئی وعصابی اجمعین اللہم سدعلا سیدنا محمد وبارک وشلیم شکر وشلیم شکر